سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہمارے سروں پر اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے آج ذکر کروں گا ایمان کا ایمان کے حوالے سے بہت تعداد میں احادیث ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں اور ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے انسان کی جان چلی جائے اتنا نقصان نہیں ہوتا اگر ایمان چلے جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بندہ دوزک کا مسافر ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایک تولہ دو تولہ سونا ہو ہم اسے کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں کل قیامت میں کفار کہیں گے یا اللہ یہ پوری زمین روح زمین سونے کی بن جائے اور تو ہم سے اس کے عوض میں لے لے اور ہمیں دوزک سے رہائی دے دے لیکن یہ قبول نہیں کیا جائے گا تو یہاں سے پتہ لگا کہ انسان سونے کو کتنا سنبھال کر رکھتا ہے اور ایمان کی حفاظت نہ کرے تو یہ انسان اقل مند نہیں کہلائے گا اقل مند وہی شخص ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں آزان کی سلام کی یہ ساری آوازیں ہم تک پوچھی اللہ تعالیٰ کا فضل خاص تھا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق حضرت عمر فاروق کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلی بات اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں دوسرا نماز کی پابندی کرنا اسے قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا ان پانچ چیزوں کو اسلام کی بنیاد کہا گیا کوئی عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہوتی اسی طرح کوئی نیک آمال انسان کے پلے میں نہیں آسکتے ریجسٹر نہیں ہو سکتے آخرت میں اس کا عجر نہیں مل سکتا جب تک ایمان ٹھیک نہ ہو ساری نیکیوں کا دار و مدار انسان کا جنت میں جانا دوزخ سے بج جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت مل جانا ان سب کا دار و مدار بندے کے ایمان پر ہے انسان پوری جان لڑا دے پوری کوشش کرے کہ میں نے اس کی کتنی حفاظت کرنی ہے اس ایمان کا دشمن سب سے بڑا شیطان ہے پھر انسان کا نفس ہے دنیا کے برے لوگ ہیں میں نے کس کی محفل میں بیٹھنا ہے کسے سننا ہے اور کون شخص ہے جس کے پاس بیٹھ کر مجھے ایمان کو میرے ایمان کو طاقت ملتی ہے کون سا شخص ہے جو میرے ایمان کو کمزور کرتا ہے تو ہمیں بتا دیا گیا اسلام کی بنیاد ہے اب کوئی شخص نماز نہ پڑے رمضان کے روزے نہ رکھے اللہ نے پیسہ دیا ہے زکاة نہ دے پوری ذات نوافل پڑتا رہے صدقہ خیرات کرتا رہے کیا اس نے اسلام کے مقصد کو سمجھا کہ اس سے سب سے پہلے کہا گیا تھا اپنی بنیاد بنا اب اس نے اپنی بنیاد ہی نہیں بنائی اب کوئی شخص نماز کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا تو وہ تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا گیا رمضان کے روزوں کا کوئی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہا یہ بنیادی چیزیں ہیں اس پر انسان کو پابندی سے عمل کرنا ہوگا یہ اسلام کی بنیاد ہے بنیاد ہوگی تو سب چیزیں آگے ٹھیک ہوں گی عمارت صحیح رہے گی اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو اس پر عمارت قائم نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مہا کرو داو